آئیے ملکہ رہت کرتے ہیں کہ وطن عزیز کو عدرونی اور بہرونی حیطرات سے محفوظ رکھیں گے اور اس کی خاتے پھاتے کچی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حضرت پڑھائے آمین اس کے بعد میں آج کی وقعات تقریب کے آغاز کے لیے دعوت دورگا آفز اسد اقبال کو غوائیں اور اللہ تعالیٰ کی اتلاہوں سے استقیبتا کریں گے آفز اسد اقبال احمد اللہ رشیق علیوشی بسم اللہ رحمان ملی احمد اللہ رحمان ملی احمد اللہ رحمان ملی احمد اللہ رحمان ملی موسیقا 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 یہ لوگ بہت خوب سے آئے ہیں اور ان لوگوں نے جو ملی جذبہ نے اس کا مقاعدہ دیا ہے میں بسکت ایڈنسٹیشن حریفت کی طرف سے تمام لوگوں کا اتہائی زیادہ مشکل ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کو جشنے ازادی مبارک ہو پاکستان زندہ بہت شام کا ٹائم ہے نماز زانے ہونے والی ہے میں آپوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینے چاہتا یہ جو آج کی ایکٹیوٹی تھی جس میں ہمارے مہمان دور دور سے آئے ہیں میں ان کا ایک دفعہ کر شکریادہ کرتا ہوں آپ کی آمد اور اس تقریف کے نقاض سے ہمارے فشیوں کو جلا میری ہے ہائی پھور کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور اس ملک سے جو محبت اس خطے کے عوام کو ہے وہ بھی ان سب کے چہروں پر آیا ہے اس دن کو منانے کا مقصد جو قربانیاں دی گئی ہے جو کوششیں کی گئی ہے ان کو یاد کرنا اور آگے کے لیے یہ اہد کرنا کہ ہر ایک بندہ اپنے استطاعت کے مطابق اس ملک کے تانیو ترقی میں اپنا حصہ ڈالے یہ حصہ تعلیم کے مت میں ڈالا جا سکتا ہے یہ حصہ معاش کے مت میں ڈالا جا سکتا ہے یہ حصہ کھیل اکود کے میدان میں ڈالا جا سکتا ہے یہ حصہ کسی بھی ملازمت سیاست غرض زندگی کے ہر اسپیکٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ شہید اور غازی کیلئے جو بندہ اپنا جو کام کرتا ہو وہ اگر وہ لگن سے کریں اور اس سوچ اور جذبے کے ساتھ کریں کہ اس سے اس ملک کو فائدہ ہو اور انشاءاللہ ہوگا ضرور ہے تو یہ ساری اسی طریقے سے اپنی حصہ ڈال رہے ہیں جس طریقے سے محاضوں پر سرحدوں پر بیٹے ہمارے جوان اپنا حصہ میں اللہ سے بواگوں ہوں اور اب سب کی طرف سے متمس ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی قرآ پر گانزن کریں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس ملک کے پوزٹیم میں اس کے کنٹریبیوشن میں شامل ہوں اور اس کو اکیسویں صدی میں اس مقام پر دے جائے جس کے لیے ہمارے اقوائی قرآ نے قربانیہ دیئے اور ہمارے بیٹران میں اس شوچ کے مقابق اس ملک کے تخلیق میں اپنا کردار ادا کیا تھا اللہ ہم سب کا حابی ناصرہ اور شکریہ سے ہمارے اور ہمارے بیٹران میں